مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زینہ اور اس کا بوائی فرینڈ لی ایک دوسرے کے پیار میں پاگل ہیں پھر کوٹرو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ فیمس گینگسٹر کن جو ہتیاں حملہ چوری اور باقی کئی گناہوں میں شامل ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے زینہ کن کی لوائر ہوتی ہے اس لیے وہ جج کے فیصلے کے خلاف جا کر کھڑی ہو جاتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زینہ کا بوائی فرینڈ لی بھیڑ میں گئی کھڑا ہوتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے لی کے باقی ساتھی بھی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں وہ یہاں کن کو بچانے آئے ہوتے ہیں پھر کوٹرو میں سب کو مارنے کے بعد زینہ اور لی ایک دوسرے کو چوبنا شروع کر دیتے ہیں پھر کن ان دونوں کو ہت کرنے کھولنے کا حکم دیتا ہے لیکن وہ دونوں ہسنے لگ جاتے ہیں کن دیکھتا ہے کہ لی کے ہاتھوں میں ایکسپوزن بوم ہے جو پھڑ جاتا ہے اور کن مر جاتا ہے حالانکہ وہ دونوں وہاں سے بینہ چوٹ کھائے بچ جاتے ہیں اب فلیش بیک میں ہم کو دکھاتے ہیں کہ زینہ کو پہلے کن نے پکڑا ہوتا ہے کن زینہ کو لی کے سامنے مارتا پھیٹتا ہے لیکن لی کن کی پاور کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا تھا پھر لی سوزائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریوالور میں بلٹس نہیں ہوتی اس پر لی ٹھان لیتا ہے کہ کن سے وہ بدلہ ضرور لے گا پھر لی زینہ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں اب پریزنٹ ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا کن کو مارنے کا سپنا پورا ہو گیا ہے سوار ٹیم باہر ڈیسیزن کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے ویسی سوار ٹیم کا کیپٹن گیو کو گولی چلنے کی آواز آتی ہے اب بینہ کسی اوفیشل آرڈر کے گیو اپنی ٹیم کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے گیو اور لی کے ساتھیوں کے پیچھ جم کا لڑائی ہوتی ہے زینہ بھی ہوش ہونے کا دکھاوہ کرتی ہے اور گیو کو پیچھے سے وار کرتی ہے لیکن گیو کسی نہ کسی طرح سے بچ جاتا ہے اب گیو زینہ اور لی دونوں کو پکڑ لیتا ہے لی نے ایک اور بم لائے ہوتا ہے جس کے کرن لی کی جان چلے جاتی ہے اور گیو اندھا ہو جاتا ہے اب دوسری طرح زینہ اپنے بوائی فرنڈ کو پکڑ کر رو رہی ہوتی ہے اسی دوران زینہ کو پولیس پکڑ لیتی ہے زینہ گزتے میں چلاتی ہے کہ وہ اپنے بوائی فرنڈ کو مارنے کا بدلہ گیو سے ضرور لگی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ گیو ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا ہے گیو کی فیملی میں اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اور بھائی جیسا دوست ین ہوتا ہے وہ دونوں گیو کو اس صدمے سے باہر نکالے میں مدد کرتے رہتے ہیں جسے گیو ساری رات جوزتا رہتا ہے اب سبھی لوگ گیو کو باقی لوگوں کی موت کا گنے گار مانتے ہیں کیونکہ گیو ہی ایک لوٹا سوارٹ آفیسر تھا جو کوٹ روم سے زندہ باہر آیا تھا لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے گیو کی جاب بھی چھوٹ جاتی ہے پہلے ہفتے گیو اپنی حالت پر کافی زیادہ پاگل ہو جاتا ہے اور گھر کی ساری چیزیں توڑنے لگ جاتا ہے گیو کی بیٹی سیا گیو کا دھیان رکھتی ہے لیکن جب سیا گیو کے آس پاس نہیں ہوتی گیو اپنے کام کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے سیا وائلن بجاتی ہے جس سے گیو کو کافی شانتی محسوس ہوتی ہے اور گیو اپنے سننے کی شمتہ میں اور باقی سینسز میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایک دن گیو اڑتے بھی بال پکڑ کر سیا کو بالکل حیران کر دیتا ہے اور کچھ ہی مہنوں میں گیو بینا آنکھوں کی چیزوں کو دیکھنے بھی لگ جاتا ہے یہ ان بھی حیران رہ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ گیو صحیح بتا رہا ہے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے اب حادثے کے چھائے مہنے بعد سیا اور گیو منولا سمپلی کامپیٹیشن میں جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اسی بھی زینہ جیل میں ہوتی ہے اور دن گنڈا ہی ہوتی ہے کہ وہ کب گیو کو دوبارہ دیکھ پائے گی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گینگسٹر کن کا بیٹا ہے جس کا نام کینگ ہے جو زینہ کو مارنے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے اسی لئے کینگ زینہ کو دوسری جیل میں بھیجنے کے ایک پیٹیشن بھیجتا ہے لیکن زینہ کو اس کے ارادوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اسی لئے وہ اس پر سائن نہیں کرتی زیا اور گیو منولا پہنچ جاتے ہیں اور کامپیٹیشن کے لئے سیدھے تھیائٹر میں چلے جاتے ہیں پھر پرفارمنس کے کچھ منٹ پہلے زیا اپنے روزن کھو دیتی ہے سیا بیک سٹیج پر اکیلی ہوتی ہے ویسے کچھ لوگ اس کو گھسٹ کر کار کی طرف لے کے جاتے ہیں اب گیو کو محسوس ہو جاتا ہے کہ زیا ادھر نہیں ہے گیو سیا کو کال کرتا ہے لیکن گیو کو صرف سیا کی چلانے کی آواز دیاتی ہے گیو کار پارکنگ کی طرف بھاگتا ہے لیکن کچھ سیکنڈز کی دوری کی وجہ سے وہ کار وہاں سے چلے جاتی ہے اب گیو جلدی سے پولیس کو کال کرتا ہے کچھ گھنٹوں بعد گیو کو کہا جاتا ہے کہ سیا کی ڈیڈ باڈی ریور کے پاس ملی ہے سیا پر ایسٹڈ اٹیک کیا گیا ہے اور مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے باڈی کو جاننے کے لئے گیو اس کے ہاتھوں کو چھوٹا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سیا نہیں ہے پھر گیو کہتا ہے کہ سیا پچھلے دس سالوں سے وائلن بجا رہی تھی اس کی انگلیاں کافی سخت ہو چکی ہیں اسی لئے یہ سیا نہیں ہے اب گیو پولیس آفیسر کو غصہ بتا دیتا ہے لیکن پولیس آفیسر اس پر یقین نہیں کرتا اس کا مانہ ہے کہ ایڈنٹیٹی کارڈ ہی کافی ہے یہ پروپ کرنے کے لئے کہ یہ سیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اب یہ سن کر گیو کو غصہ آتا ہے اور وہ آفیسر پر حملہ کر دیتا ہے اور یہ سب ٹی وی پر لائی بھی چل رہا ہوتا ہے اسی دوران جیل میں زینہ کو پتا لگتا ہے کہ گیو منولا میں ہے اور وہ کنسسٹ فارم ٹرانسپر کلے سائن کر دیتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زینہ کو ماس پہنایا ہوا ہے اور چین سے بھی باندھ رکھا ہے اور اس کے آس پاس کافی آفیسر بیٹھے ہیں اچانک سے گارڈی لگ جاتی ہے اور زینہ اپنے ہاکوں میں گن لے کر آتی ہے اور ایک منٹ کی اندر سرڈی کو مار ڈالتی ہے اب یہاں دکھاتے ہیں کہ سیا ان گارڈز کو بھی مار دیتی ہے جو اس کو فالو کر رہے ہیں اور وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور کینگ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے اور وہ گسے میں آ کر باقی گارڈز کو مار ڈالتا ہے کینگ آرڈر دیتا ہے کہ جلد سے جلد سیا کو پکڑنا ہے کینگ کو لگتا ہے کہ اس کے پاپا کی آتما کو شانتی زینہ کے مرنے کے بعد ہی ملے گی اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ گیو کو ہتھکڑیوں سے باندھ رکھا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سیا مر چکی ہے اور پولیس اس کی اب ہیلپ نہیں کرے گی اور گیو کو گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے جب گیو کو موقع ملتا ہے وہ دونوں آفیسر کو مار کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ زینہ آگے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا ویٹ کر رہی ہے گیو کو ایک دم مارنے کے جگہ زینہ ایک اچھی آفیسر بننے کا دکھاوا کرتی ہے اور گیو کی ہیلپ کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کی سیا باقی کئی لڑکیوں کے ساتھ ہے اور ان سب کو کسی نے نہیں بلکہ گینگسٹر کینگ نے کنیپ کیا ہوتا ہے کینگ کافی بڑا ٹریفک چلا رہا ہوتا ہے جس میں وہ دنیا کے علاقہ حصوں سے لڑکیوں کو کنیپ کرتا ہے اور ان کو بیج ڈالتا ہے کینگ سیا پر زیادہ انٹرس دکھاتا ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی اس کا دام بڑا دیتی ہے جیسے کی زینا کو کنگ کے ٹریفنگ رنگ کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے وہ گیو کو ایکزیکٹلی بتا دیتی ہے کی سیا کہا ہوگی زینا کہتی ہے کی پولیس اس کی بیٹی کو دھونڈنے میں مدد نہیں کرے گی کیونکہ انہیں موبند کرنے کے لئے رشوت دی جاتی ہے بھلے ہی زینا اینڈ میں سیا کو ماننا چاہتی ہو لیکن جب تک سیا نہیں مل جاتی وہ گیو کی ہیلپ کرتی ہے گیو زینا کو بیٹ کی طرح استعمال کرتا ہے جس سے وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ٹریفک گلز کو رکھا جاتا ہے اس کی ہیلپ سے گیو کو لوکا لیڈر کا نمبر مل جاتا ہے جو لڑکی کو بوڑی عورت کے پاس بھیجتا ہے اور وہ بوڑی عورت لڑکیوں کو چیک کرتی ہے کہ وہ کلائنٹس کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں وہ عورت زینا کو پاس کر دیتی ہے لیکن اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ گیو کے ارادے صحیح نہیں ہیں زینا کو اندر بھیجنے کے بعد عورت گیو پر گن تان دیتی ہے لیکن گیو اس کو مار ڈالتا ہے اب گیو زینا کو فالو کرتا ہے لیکن دونوں پکڑے جاتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈارک ویپن لڑکیوں کی لائیو سٹریمنگ شروع ہو چکی ہے ایک کے بعد ایک لڑکیاں پرفرم کر رہی ہیں اور انہیں بہت زیادہ کلائنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں جب سیا کی باری آتی ہے تو وہ وائلن بجاتی ہے اور یہ دیکھ کر کینگ لائیو سٹریمنگ کو آف کر دیتا ہے اور سیا کو اپنے لے رکھنا چاہتا ہے لیکن جب کینگ اس کو پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے کینگ سیا سے کہتا ہے کہ اس کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا وہ سیا کا پرائز سکس میلین یان بڑھا دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زینا کو کہیں الٹا لٹکا رکھا ہے اور گیو کو چین سے باندھ رکھا ہے پھر یہاں کینگ کی پارٹنر بیت آتی ہے اور زینا کو اس کے بوائی فرینڈ کی ڈیتھ کی یاد دلاتی ہے پھر زینا اس کا مزاق اڑاتی ہے اور زینا کو پانی کے ٹینگ میں ڈوائے بجاتا ہے اب گیو کسی طرح اپنی ہتھکڑیاں کھوننے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سبھی گینگسٹر پر بھاری پڑتا ہے بیت کچھ سمی کے لئے بھار گئی ہوتی ہے تب تک گیو سبھی گینگسٹر کو ختم کر دیتا ہے دیکھتی دیکھتے گیو وارٹر ٹینگ کو بھی توڑ دیتا ہے اور زینا کو بچا لیتا ہے بیت کینگ کو بتا دیتی ہے کہ اس نے زینا اور گیو کو پکڑ لیا ہے لیکن جب بیت واپس آتی ہے تو زینا اور گیو اس پر حملہ کرنے کے لئے بلکل تیار لیتے ہیں وہ لوگ بیت کو بندی بنا لیتے ہیں اور سیا کا پتہ پوچھتے ہیں لیکن بیت اپنا موہ نہیں کھولتی اور وہ اپنا موہ تب کھول دی ہے جو اس کی گلے پر کانچ کا ٹھکڑا رکھا جاتا ہے بیت کہتی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ کیوں کی بیٹی کون ہے لیکن پچھلے ہفتے جتنی بھی لڑکیوں کو کنپ کیا گیا تھا وہ مے نام کے آدمی کے پاس ہے جو کینگ کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا ہے اب اچانک سے پولیس انسپیکٹر روا وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتا ہے بیت کو پکڑانے سے پہلے ہی زینا اس کو دھکا دیتی ہے جس سے کانچ کا ٹھکڑا اس کے گلے کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے پھر وہ دونوں اس گھر کی طرف جاتے ہیں جو زینا کہتی ہے کہ وہ اس کا ہے لیکن اصلیت میں وہ اس آفیسر کا گھر ہوتا ہے جس کو اس نے جیل سے بھاگتے ہوکت مارا تھا اور ابھی تک گیو کو اس پر شک بھی نہیں ہوا ہے وہ زینا کی چوٹ کو ساپ بھی کرتا ہے کینگ کو پتا چل جاتا ہے کہ بیت کو ان دونوں نے مار دیا اور وہ لوگ بھاگ گئے ہیں پھر کینگ میاں گو ان کو مارنے کے لئے بھیجتا ہے اب تھوڑی دیر بعد رمہ ان کے دربازے کو کھٹ گڑاتا ہے میاں گو اور اس کے ساتھی ساتھ میں ہوتے ہیں گیو کو پتا چل جاتا ہے اور وہ ان کے لئے جال بچھاتا ہے جیسے ہی وہ دربازہ کھولتے ہیں گیس لینڈر فڑ جاتا ہے اور آدھے سے زیادہ گینگسٹر مر جاتے ہیں میاں گیو پر حملہ کرتا ہے جبکہ زینا باقی گینگسٹر سے لڑتی ہے میاں گیو کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ گیو رسی کی مدد سے کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتا ہے جو اس نے پہلے سے لگائی تھی اب ہال میں گیو فیڑ سے میاں سے ملتا ہے اور میاں کو اسی رسی سے باندھ دیتا ہے گیو نے رسی الیویٹر سے جھوڑی ہوتی ہے اور کافی ٹورچر کرنے کے بعد میاں گیو کو بتاتا ہے کہ کنیپ کی گئی لڑکیاں کہاں ہیں وہ انہیں ایک سٹور روم میں لے کر جاتا ہے گیو سبھی لڑکیوں کو آزاد کر دیتا ہے لیکن اس کو سیاں نہیں ملتی اس پر میاں بولتا ہے کہ سیاں بک چکی ہے یا کینگ کی جگہ پر ہے اب پولیس اسٹیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہ آتا ہے اور آفیسر رومہ سے کیس کے بارے میں پوستات کرتا ہے لیکن رومہ اس کو کچھ نہیں بتاتا یہ ان کو لگتا ہے کہ اس کو اپنے فرینڈ کو خود ہی ڈھونڈا ہوگا اور اسی دوران گیو زنا پر گن رکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب وہ دونوں اس گھر پر گئے تھے جسے زنا نے اپنا گھر بتایا تھا ادھر سڑی بھی لاش کی سمیل آ رہی تھی زنا اسمائل کرتی ہے اور وہی ورڈز کہتی ہے جو اس نے آخری بار اپنے بوائی فرینڈز کو کہے تھے اب گیو پہچان لیتا ہے کہ وہ کون ہے اور اسے پاغل عورت کہتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ آگے بات کر سکے یہ وہاں جاتا ہے اور زنا پر گنت آن دیتا ہے زنا جلدی سے میاں کو مار دیتی ہے اور وہی آخر انسان ہوتا ہے جسے پتہ ہے کہ سیاں کہاں ہے اب زنا کہتی ہے کہ اگر وہ اس پوائنٹ پر آ کر اس کو مار دے گا تو وہ کبھی سیاں کو ڈھون نہیں پائے گا اب زنا گیو کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے دوست اور بیٹی میں سے کسی ایک کو چنے اگر وہ اس کی بیٹی ہے تو اس کو یین کو اسی وقت مارنا ہوگا اب بینا کسی سنکوچ کی گیو اپنی بیٹی کو چنتا ہے اور یین کو مار ڈالتا ہے گیو یین کو اتنا گہرا نہیں مارتا جس سے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے اب اس کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹھتے ہیں اور زنا گیو کو بتاتی ہے کہ اس کے پاپا نے اس کو بیچ دیا تھا جس نے اس کو کچھ سال پہلے مارا ہے جن کے بعد سے اس کی فیملی صرف اس کا وائفرینڈ تھا اسی لئے وہ گیو کو اس کی بیٹی کے سامنے مانا چاہتی ہے تاں کہ اس کی بیٹی بھی ویسی بن جائے جیسے زنا ہے گیو اس کو کہتا ہے کہ اس کی یہی سزا ہے لیکن اس وقت اس کو زنا کی ضرورت ہے وہ دونوں لوکل گن بلیک مارکٹ میں جاتے ہیں وہ میڈل مین ہوتا ہے جس نے زنا کو بیچا تھا گیو اس کو مار ڈالتا ہے اور سارے ہتھیار چوری کر لیتا ہے گیو اس کے ہاتھوں سے باؤنسنگ بال لینا بھی نہیں بھولتا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سیا کو ڈارک ویپ کے سامنے لہا جاتا ہے کینگ سیا کو دو اپشن دیتا ہے یا وہ اس کے ساتھ ریلے یا کسی انجان شخص کے ساتھ اب سیا کینگ کو کہتی ہے کہ اس کے پاپا آنے مالے ہیں اور ویسے ہی گارڈے گیٹ توڑ کر اندر آتی ہے اور زنا بینا دے کے فائرنگ شروع کر دیتی ہے زنا کو گارڈے کی وجہ سے کوئی بھی گولی نہیں لگتی اب ان سب کے بیچ گیو سیا کی طرح باؤنسنگ بال فیکتا ہے جس سے سیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ گیو یہی ہے سیا وہ بال پکڑ لیتی ہے اور گیو کا انتظار کرتی ہے کہ کب وہ اسے گھر لے کر جائے گا یہاں یہ بے کوف گارڈز ان دونوں کو باہر ڈھونے چلے جاتے ہیں جبکہ وہ دونوں تو گھر کے اندر ہوتے ہیں زنا اور گیو لائٹ بند کر دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب ہی گارڈز کو مار ڈالتے ہیں آخر میں کینگ صرف اپنے لویار اور سیا کے ساتھ بستا ہے لویار بھی کینگ کے خلاف ہو جاتا ہے اور پھر کینگ اس کو بھی مار ڈالتا ہے وہ سیا کو بچا لیتا ہے لیکن زنا کو مار ڈالتا ہے حالانکہ ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے سیا پر ابھی بھی ٹائم بوم لگا ہوا ہے اور ویسے ہی یین وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا زخم اتنا بھی گہرا نہیں ہے یین گیو کو بوم ڈیفیوز کرنے کے لئے کچھ ٹولز دیتا ہے اب بوم ڈیفیوز ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ تینوں بچ جاتے ہیں پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یین اور زیا گیو کو جیل میں ملنے آتے ہیں اور پھر وہ اپنی لائف جیتے ہیں تو دوستوں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک بلائنڈ انسان نے اپنی یوگتہ کا استعمال کر کے اپنی بیٹی کو بچا لیا زندگی میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا جب بات پریوار کیا جائے تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے دوستوں ویسے تو یہ ایک تھریلر مووی ہے لیکن آپ کو اس مووی کا سب سے اچھا پار اور کریکٹر کونسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو مووی کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فائنلی تھنکس ور واشنگ